اسلام علیکم میرا نام عویسہ ہے آج ہم ساتھویں جماعت کی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر دو کا مطالعہ کریں گے اس سے پہلے سبق میں ہم نے حمد کا مطالعہ کیا تھا حمد کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا آج ہم نات کے بارے میں چاند اشار پڑھیں گے اور ان کے تشریح کریں گے نات ایسے اشار یا نظم کو کہتے ہیں جس میں آقائی دو جہان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ان کے اصاف بتائے جاتے ہیں نات ہے اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام پیغامبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا سب سے اونچہ ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام اسود اور احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز اسود کہتے ہیں کالے اور احمر کہتے ہیں سرخ رنگ کے ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا اور غلام تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب خیر امت کہتے ہیں تمام امتوں میں سے افضل تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام خیر البشر کہتے ہیں تمام انسانوں میں سے افضل خیر الرسل تمام رسولوں میں سے افضل یا بہترین اور خیر الانام تمام مخلوقات میں سے افضل تو جہاں میں ہے خدا کے آخری پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والا ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام لیلت الاسرہ میں صدرہ پر رکے روح الامین لیلت الاسرہ شبہ میراج اور صدرہ سے آگے کہیں آگے ہوا تیرا مقام شافہ روز جزا اور ساکی کوسر ہے تو شافہ روز جزا کا مطلب ہے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے اور ساکی کوسر یعنی ہوز کوسر سے پانی پلانے والے تُو حبیبِ قبریہ ہے تُو رسولوں کا امام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی زہور زہور شاعر نے اپنا نام لکھا ہے جو تخلص کے طور پر لکھتے ہیں جب بنے گا تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام یہ حافظ زہور الحق زہور صاحب نے لکھی ہے اب ہم اس کی تشریح کریں گے نات پڑھنے کے بعد ہم حمد اور نات کے بارے میں فرق کر سکیں گے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی تھی جبکہ نات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور صاف بیان کریں گے جہاں کی جاتی ہے اے خدا کی آخری پیغام بردھج پر سلام سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے شیئر لکھیں گے شیئر نمبر ون پھر اس کا حوالہ مطن یعنی نظم کا نام وہ نات ہو جائے گا شاعر کا نام حافظ ظہور الحق ظہور جب آپ کافیس پہ لکھیں گے یہ اسی ترتیب سے لکھیں گے پھر اس کا مفہوم لکھیں گے کہ اس شیئر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغام پہنچانے والا کہتے ہوئے ان کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خدا کے بعد سب سے اونچا ہے شیئر نمبر دو ہے دو ہے تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام اب اس پہ بھی پہلے آپ حوالہ مطن دیں گے نظم کا نام لکھیں گے پھر شاعر کا نام حافظ ظہور الحق ظہور پھر اس کا مفہوم لکھیں گے کہ اس شیئر میں شاعر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخابت اور خسن اخلاق نے ذروں کو آفتاب بنایا جو پہلے کسی خاص کام کے قابل نہ تھے یعنی جو لوگ کسی خاص کام کے قابل نہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نظر نے انہیں دنیا اور آخرت کی سرخروعی عطا کر دی یعنی کامیابی عطا کر دی ان کو دنیا کی ہر نعمت مل گی اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے سے قبل اور اونٹ چرائے کرتے تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوخات ہوئیں یہ شیئر اسم اینی کے اس سے بنایا گیا کہ تحریفہ یازی نے ذروں کو بنایا آفتاب بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام نمبر تین شیئر ہے اسود اور احمد کی تونے ختم کر ڈالی تمیز ایک ہی صف میں بٹھائے تونے آقا و غلام حوالہ مطل میں نظم کا نام نات پھر شائر کا نام حافظ ظہور الحق ظہور پھر مفہوم میں لکھیں گے اسود اور احمد سے شائر کی مراد سیاہ و سفید رنگ یعنی نسلی امتیاز ہے اب یہاں پہ رنگ کو نہیں ہم نے ڈیفائن کرنا بلکہ یہ نسلی امتیاز ہے کہ نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے اور تقویٰ کی بنیاد ہے سب ایک جیسے ایک برابر ہوتے ہیں شائر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے رنگ و نسل قوم و برادری کے فرق کو ختم کر ڈالا اور ہمیشہ مساوات کا دست دیا اور آقا دو جہان نے سب کو برابر کرا دیا شیئر نمبر چار ہے تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام تو اس میں مفہوم ہم لکھیں گے شائر کہتے ہیں کہ آپ کی امت کو کیوں نہ تمام امتوں سے افضل امت کا خطاب دیا جائے کیونکہ اس امت کے پیشوا تمام انسانوں سے افضل مخلوقات سے افضل رسولوں سے بھی افضل ہیں اب نمبر پانچ شیئر ہے تو جہان میں ہے خدا کا آخری پیغام بر ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نمت تمام کہ مفہوم ہے اس کا کشائر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی دین کی تبلیغ کرنے والے آخری نبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبوت پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کر دی اب شیئر نمبر چھے ہے لیلت الاسراب میں صدرہ پر رکے روح الامین علیہ السلام اور صدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام اس کا مفہوم یہ ہے کہ شائر اس شیئر میں واقعہ میراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقام صدرہ تل منتحہ پر روح الامین علیہ السلام رک گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی جبکہ روح الامین ایک خاص مقام پر آگے نہیں گئے اور عرص کیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا شیئر نمبر ساتھ ہے شافع روز جزا اور ساکی کوسر ہے تو تو حبیب کبریہ ہے تو رسولوں کا امام اس شیئر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع روز جزا اور ساکی کوسر کہہ رہا ہے شافع روز جزا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز جزا یعنی قیامت والے دن امت کی شفاعت فرمائیں گے اور ساکی کوسر یعنی ہوز کوسر سے پانی پلائیں گے شایر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب اور تمام رسولوں کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام رسولوں کے امام ہیں شیئر نمبر آٹھ ہے دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام اس شیئر میں شاید کہتے ہیں کہ اے ظہور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس وقت ملے گی جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بنے گا غلام ہونے کے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا اس ناتمنٹ کل اشارات ہیں آپ نے آٹھوں اشار کی تشریح سن لی اور آپ نے ان کو اپنی کاپیس کے اوپر لازمی طور پر لکھنا ہے اور جس وقت بھی آپ کاپیس کے اوپر شیئر لکھیں گے ان کا مفہوم لکھیں گے پہلے حوالہ امتن دینا ہے یعنی نظم کا نام کیا ہے پھر شاعر کا نام حافظ ظہور الحق ظہور پھر مفہوم شروع کریں گے میں نے دو تین اشار میں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے اس کے بعد آپ نے جہاں جہاں پہ بھی کاپی پہ لکھنا ہے اسی ترتیب سے لکھنا ہے اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اسی ناد کے ایکسرسائز یعنی جو بھی مشکے ہوں گی وہ ساری سمجھاؤں گی موسیقی موسیقی